السلام علیکم دوستو میں ہوں امیر عدیز اور آپ دیکھ رہے ہیں یو آر عدیز دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ ایک کتاب جو چھپی ہے اسرار احمد صاحب کی طرف سے یہ ہے وہ کتاب آج میرے ہاتھ میں ہے اس کا ٹاپک ہے کہ بونکروں کے روزگار کی بدھالی کا ذمہ دار کون شاسن ویپاری ورگ یا خود بونکر اسرار احمد صاحب کی طرف سے یہ لکھی گئی ہے اسرار احمد صاحب اس کے لیکھا کہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں پندرہ سے بیس سوال ہیں جن سوالوں پر ایک ویڈیو بناوں گا یعنی دو دو سوال تین تین سوال ایک ویڈیو میں رہیں گے اور ان کا جواب انہوں نے ہی دیا ہے اور کیا جواب دیا ہے میں آپ کو ویڈیو کے مادم سے ضرور بتانے کی کوشش کروں گا اور یہ کتاب مارکٹ میں بھی اویلبل ہو جائے گی پانچھے جنوری تک مارکٹ میں اویلبل ہو جائے گی اور کون کونسی دکان پر اویلبل ہوگی وہ بھی آپ کو کسی ویڈیو بنا کر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ وہاں سے یہ کتاب لے سکتے ہیں جہاں جہاں میں نام بتاؤں گا تو ابھی چلتے چلیے ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور پہلے پرشت کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ بونکروں کی بدحالی کا ذمہ دار کون اس میں پہلا پرشت پہلا سوال یہ ہے کہ بونکروں کا آسنگٹیت ہونا تو اس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ بونکروں کے بدحالی کی وجہ آسنگٹیت ہونا کیسے ہے تھوڑا وستار سے اس پشت کریں تو پہلے تو انہوں نے بتایا کہ بونکروں کی بدحالی کا ذمہ دار ان کا آسنگٹیت ہونا ہے لیکن کیسے ہیں وہ خود جواب دے رہے ہیں کہ کسی زمانے میں باناراس کے بونکر پوری دنیا بھر میں مشہور تھے اور ان کی کاریگری پوری دنیا بھر میں مشہور تھے انہوں نے جیسے لکھا ہے میں آپ کو تھوڑا وستار سے بتا دوں کہ اس میں لکھا ہے کہ باناراس کے بونکر کی جو کاریگری ہے پوری دنیا جہان میں مشہور تھے اور کوئی بھی اگر سالی لینے جاتا تھا کہیں تو وہ یہ کہہ کر سالی مانگتا تھا کہ باناراس کی سالی چاہیے یعنی باناراسی سالی چاہیے یہ اتنی مشہور تھے تو آخر اس کی آج اتنی زیادہ بدحالی اور یہ بونکر آج اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے اس کی وجہ ہے کہ اسنگٹیت ہونا اس کا ہے اور اس کو آج یہ دردن کیوں دیکھنا پڑا ہے اس کا سب سے بڑا کارل ہے کہ بونکر آپس میں ایک مط نہیں ہے بونکر اگر آپس میں ایک مط ہوتے تو ایک آئیٹم کے ڈام ایک آئیٹم کا ریٹ مانڈی میں مارکٹ میں دس نہ ہوتا یعنی کہ ایک آئیٹم ہے اور منڈی موسکر ریٹ دس طریقے کا ہے کوئی 600 کی سالی بیچھے کوئی 700 کی سیم سالی کوئی 800 کی کوئی 900 کی کوئی ایک ہزار گین اگر بونکر آپس میں ایک مط ہوتا اگر بونکر سنگٹیت ہوتا تو ایک مال کا کئی ریٹ نہ ہوتا یعنی انیک ریٹ نہ ہوتا ایک مال کا انیک ریٹ یہاں پہ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے اور دوسرا سنگٹیت ہونے کا جو پرباؤ اور پڑھڑا ہے وہ یہ ہے کہ ڈریس میٹریلی کو جمع کرنے یا بیچنے کے بعد مال واپسی کا کوئی پکٹا نیم نہیں ہے کبھی بھی مال واپسی کر دیا جاتا ہے گدیداروں دوارہ کبھی آپ نے مال بیچا اور انہوں نے ایک مہینے بعد ایک سال بعد مال واپسی کر دی کوئی نیم نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے مال واپسی کا یہ بھی کیوں ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ بونکر آج سنگٹیت نہیں ہے بونکر آج اسنگٹیت ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی مال واپسی لے لیتے ہیں اس کا کوئی رول نیم نہیں ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر کپڑتا ہے اس کا سب سے بڑا اثر تب پڑتا ہے جب آپ کا مال بیگ جاتا ہے یعنی بیپاری دوارہ آپ کا مال بیچ دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال واپس آیا ہے اور آپ اس کو واپس لے لیجی تب کیا ہوتا ہے تب یہ ہوتا ہے دوستو کی پیمنٹ تو مل چکی ہے جو مال آپ کا بگ گیا اس کی پیمنٹ مل چکی ہے آپ کو لیکن پھر مال بکنے کے بعد آپ کو مال واپس کیا جاتا ہے تب تک جب مال واپس ہوتا ہے ایک سال بعد آپ کو مال واپس کیا جاتا ہے وہ آئٹم فیل ہو چکا ہوتا ہے اس کی مارکٹ میں کوئی پوچھوال نہیں ہوتا ہے کوئی خریدار نہیں ہوتا ہے तब आपको उस माल को किसी भी रेट पर बेशना पड़ता है यानि हजार रुपे की साड़े ता आपको 500 रुपे की उसको बेशना पड़ता है क्योंकि माल का कोई खरीदार नहीं है वो आइटम फेल हो गया है और जो पेमेंट आपको दे चुका है यानि वयपारी को दिया जाता है जिससे आपने माल वापस लिया उसको नया माल आपको देना पड़ता है उस पेमेंट का भरपाई करने के लिए यानि दोरी मार एक तो आपने माल लिया हजार रुपे की साड़ी 500 रुपे मापको बेशना पड़ा जब आपने माल वापस लिया और दूसरी मार यह पड़ी की आपको नया माल नया आइटम तयार करके उसको देना पड़ा تو اسنگٹیت ہونا انہوں نے بتایا ہے کہ اسنگٹیت ہونا بنکر کا اسنگٹیت ہونا بہت بڑی وجہ ہے کہ آج اس کی بدحالی کا ذمہ دار وہ خود ہے کیونکہ وہ اسنگٹیت ہے انہوں نے پہلا جواب دے دیا کہ اسنگٹیت ہونے کی وجہ سے ایک تو نیم نہیں ہے کوئی مال واپسی کا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آئٹم کے انیک ریٹ ہے مارکٹ میں یہ وجہ ہوگی تو اسنگٹیت ہونے کی وجہ سے ان کا لاب بارابر گدیداروں دوارہ ویپاریوں دوارہ اٹھایا جا رہا ہے اگر یہ سنگٹیت ہوتے ہیں تو شاید آج ان کو یہ دردشا شاید آج ان کو یہ دردی نہ دیکھنے پڑتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بونکروں کا دیشاور میں جا کر خود مال بیچ نہ انہوں نے اس میں بہت ہی اچھی بات کہی ہے اور میں اس سے بلکل ساڈسفائی ہوں 100% ساڈسفائی ہوں کہ بونکروں دوارہ دیشاور میں مال بیٹھنے سے ان کی بدحالی سے کیسا سمبند ہیں انہوں نے خود آگے جواب دیا ہے کہ پہلے بونکر پہلے ایک چھوٹا بونکر ایک ویپاری کو یا گدیدار کو اپنے ہی چھتر میں اپنے ہی شہر میں بیچتا ہے مال مال اب وہ وہ ویپاری جنہوں نے ایک چھوٹے بونکروں سے مال خریدہ ہے ڈھیر سا مال اکھٹھا کر لیتے ہیں زیادہ مال اس کے بعد اس کو جا کر دلی گھڑ گاؤں نویڈا کہیں بھی جا کر بیچتے ہیں گجرات باہر جا کر مال بیچتے ہیں اب ان کا ایک نیم ہے ان کا ایک نیم ہے کہ اگر انہوں نے ہزار روپے کی ساڈی لی تو پندرہ سو کی بیچیں گئی ہزار روپے کی ساڈی لی تو بارہ سو مطلب ایک فکس پرسنٹیج وہ اپنا پروفیٹ کا رکھ کر بیچتے ہیں وہاں پہ مال اور جو پرابلم یہ بتا رہے ہیں کی پرابلم تب آتی ہے جب وہ بونکر یعنی وہ چھوڑا بونکر جو اپنے ہی چھتے میں کسی مال بیچتے ہیں اور وہ مال بیچتے ہیں جا کر گجرات گرگاہ جہاں بیچتے ہیں پرسنٹیج کے حصہ سے پروفیٹ رکھ کر ان کو مال بیچتے ہیں اب پروبلم یہاں آگئی کہ وہ بونکر جو مال مال بیچتے ہیں جا کر وہاں مال بیچنے لگا جہاں وہ مال بیچتے ہیں یعنی ایک بونکر چھوٹا بونکر جو مال مال دیتا تھا اور جہاں جس جگہ مال بیچتے ہیں اب چھوٹا بونکر وہاں جا کر مال بیچنے لگا اب دیکھئے پروبلم کہاں پہ آئی پروبلم یہاں آئی کہ مال لیجیے گدیدار جو بیپاری بونکر سے مال لے کر گجرات میں بیچتے تھا بارہ سو روپے کی سالی اب وہ بونکر ڈائریکٹ جا کر اگر گجرات میں مال بیچ رہا ہے ہزار روپے کی ایک سالی وہی سالی گدیدار بیچتا تھا گجرات میں بارہ سو کی اب یہ بونکر ڈائریکٹ چھوٹا بونکر جا کے گجرات میں بیچ رہا ہے ہزار روپے کی سالی تو پروبلم یہاں پہ یہ آ گئی کہ اب وہ مارکیٹ بیپاری جو گجرات والا ہے اس کے سامنے اس گدیدار کی گڑویل خراب ہو گئی اس کو یہ لگے گا کہ یہ جو سالی ہزار روپے کی ہمیں دے رہا یہ ہی سالی یہ گدیدار ہمیں بارہ سو روپی کے دیتا تھا اور دوسرا یہ ہوئا کی اب وہ جو گجرات والا حفیarentien وہ ہمارے بانانورس وارے Peer coalی کو مال واپس کرے گا کی ہمیں نہیں چاہیے مال واپس ہے ارے ہمیں یہ مال نہیں چاہیے جب ہمیں ہزار روپے کی سالی مل رہی ہے تو ہم ہ ہم سے بارہ سو روپی کی سالی کیوں لے اب وہ گجرات والا ویپاری ان سے کہے گا بانانورس والے ویپاری سے جو پہلے چھوٹے بنکر کا مال لے جا گئے بیٹھے تھے کہ آپ ہمارا مال واپس لیجئے ہم آپ سے نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں ایک ہزار روپی کی ساڑھی مل رہی ہے یہ ایک تو ریٹ خراب ہوا دوسرا گودویل خراب ہوئی اس ویپاری کی اب تیسرا یہ کہ ان کو مال واپس کیا جائے گا اب ان کو جب وہ مال واپس کریں گے تو وہ آپ کو پھر سے مال واپس کر دیں گے یعنی گوزرات ویپاری بنارس ویپاری کو مال واپس کرے گا بنارس ویپاری بنکر کو مال واپس کرے گا گھوم بھر کے واپس ہمارے پاس آگئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوا ہم خود ہوئے اگر ہم پہ ہمیں مال بیشنا ہی تھا گوزرات میں تو ہمیں پہلے ریٹ پتا کرنا تھا کہ وہاں پہ کتنے کی ساڑھی جاتی ہے ہم جن کو دیتے ہیں وہ وہاں پہ کتنے کی بیشتے ہیں تب اس کے بعد ہمیں وہاں پہ بیشنا تھا اب پہلے ہی ہم بہت خوش ہو گئے ہم چھوٹے ویپاری چھوٹے پنکر ہیں لیکن ہمیں تو مال بیشنا ہے گوزرات میں ہمیں مال بیشنا ہے نویڈا میں ہمیں مال بیشنا ہے دلی میں تو ہم جا کے وہاں پہ کچھ بھی ریٹ پر ساڑھی بیچ دیئے اور نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ویپاری جس کو ہم مال بیچتے تھے بنارس میں ہمیں اس کی گوڈویل خراب ہوئی اس کو مال واپس ملا اور وہ مال ہمیں واپس بڑھا کر دے دیا گیا اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جو ساڑھی ہمیں ایک ہزار روپی کی یہاں دیتے تھے بنارس میں وہی ساڑھی ہم نے گجرات میں دی اب وہ ساڑھی گجرات میں بارہ سو کی جاتی تھی لیکن ہم نے ایک ہزار روپے کی ریٹ گھڑ گیا ریٹ گھڑ گیا تو ہمارا ساڑھی ہمیں بیچنا پڑ لائیں تو اس کے بہت سارے اثر ہیں اس ویڈیو میں ہم نے دو سوالوں کا جواب دیا جو کہ اسرار رحمس صاحب کے دورہ لکھی گئی کتاب ہے کہ پہلا تو بونکروں کی بذالی کا ذمہ دار خود ہے کیسے ہے کیونکہ وہ اسنگٹھت ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ خود جا کر کسی بھی ریٹ پر وہاں مال بیچ دیتا ہے جہاں پہ بانارس کا ویپاری مال جا کر بیچتا ہے تو یہ دو سوالوں کا جواب ہم نے دیئے اور ابھی آگے بہت سارے سوال ہیں جن کا ہم دوسرے ویڈیو میں ذکرہ کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا تو میں کوئی اپینین نہیں دوں گا میں نے ان کے سوال خود پڑے ان کے جواب خود دیئے آپ یہ بتائیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کیا یہ جواب صحیح ہے اور کیا بونکروں کی بدحالی کے ذمہ دار خود بونکر ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آگے کے ویڈیو میں ہم آگے انشاءاللہ نیچ کوسن بھی اس پہ تفسیر کریں گے نیچ کوسن پہ بات کریں گے پہلے آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ بہت ہی مہتفل ہے بہت ہی امپورٹن رہے گا کیونکہ میں دیکھئے کوئی اپنی طرف سے اپینین نہیں دوں گا میں نے دو سوال کی ہے اور دو سوال کے جواب دی اب آپ اس جواب سے کتنا ساٹسپائی ہے یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز آپ اسے لائک کریں دوسرے کا سیر کریں اور ہمارے چینل یو آر عدیس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ